پیارے دوستوں کرکٹ سرجری میں ایک بار پھر سے آپ کا شواگت ہے دوستوں سوریکم اور یادو کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے پہلی بار کوئی شیریج کھیلی اور اس میں جیت حاصل کی ہے اس مجھ میں رنگوشنگ نے بلے سے کمال کیا وہیں سپنگ گیند باجوں نے جیت میں اہم رول ادا کی بھارت نے اسٹریلیا کو چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں بیچ رن سے ہرا دیا ہے اور پانچ مجھوں کی ٹی ٹوئنٹی شیریج میں تین ایک سے اجے اپڑت بنا لی ہے رائیپور کے سہید بیر ناران سنگ اندرہ اسٹیج ٹیڈیم میں آسٹریلیا نے ٹاسٹ کے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے نردھاریت بھی سپنوں میں نو بکٹ کو کر ایک سو چو اتر رن بنائے اس کے جواب میں آسٹریلیای ٹیم سات بکٹ کو کر ایک سو چون رن ہی بنا سکی اور میچ کے ساتھ سیریج بھی ہار گئی سیریج کا پاوشوہ میچ اور آخری میچ تین دسمبر کو فینگلوگو کے ایم چینہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو ہم بتاتے ہیں کہ بھارت کے لیے سب سے زیادہ شیئرنس رن رنگ کسٹنگ نے بنایا اور یسسوی جسفال نے سینتیس رن جیتے سرمہ نے پینتیس رن کا جوگدان دیا ریتراز گا ایک وارڈ پتیس رن بنا کے اوٹ ہوئے آسٹویلیا کے لیے بین ڈوارشس نے تین اور تنویر سنگھات جنسنس ہیڈرارک میں دو دو بھی گٹ لیے ایرون ہارڈے کو بھی ایک گٹ ملا اس مقابلے میں ٹیو انڈیا آخری دو برس میں صرف تیرہ رن بنا پائی اور پانچ بگٹ کما دیا اسی وجہ سے بھارت کے سپورت دوستوں کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا آسٹویلیا کے لیے سب سے زیادہ نعباد رن بنانے والے کپتان 36 رن کپتان میتھیو بیٹ نے بنایا اور ٹیوٹ ہیڈ نے اکتیس میتھو سوٹس نے بائیس رنوں کا یوگان دیا بین اور ٹیم ٹیوٹ نے انیس انیس رنوں کا یوگان دیا بھارت کے جیتنے سب سے زیادہ یوگان سپن گیدبال یوگا تھا آسٹویلیا کے شروعاتیں چار بگٹ بھارتی سپینرز کے ہی لیے تھے اکچہ پٹل نے تین اور دیپک چاہر نے دو دو بگٹ لیا ابھی بیسنوئی اور عویش خان کو ایک بگٹ ملا حالقی بھارتی سپینرز نے بہت کنجوسی کے ساتھ گیدبالجی کی اور پر بھی اکچھر نے مل کر آٹھ روبرز میں تین تیس رنگ دیئے چار بگٹ جھٹکے ہیں دوستوں بتاتے چلیں کہ آسٹویلیا کے کپتان میتھیو بیٹ نے ٹاس جیت کے پہلے گیدبالجی کرنے کا فیصلہ دیا بھارتی کپتان شرکوں اور یادوں نے انتی مقاجز پر پتلاو کرتے ہوئے سریع سید، جیدیس، سرما، دیپک شاہر اور انکیس کمار کو سامیل کیا جیسوال کو اتنا کاتب کھولنے میں چھاگیدوں کو شامنا کرنا کو لیکن انہوں نے پھر چوکے کے ساتھ اتنا کاتب کھولا انہوں نے تیج کھیلنا سن کیا پاری کا تیسرا اور کر رہے دواریسس کے اوبار میں انہوں نے تین چوکے لگا کے بارہ رنگو ٹولی چھوٹیس گیدوں کو بھارت کی پچاس رنگ پورے ہو گئے تھے لیکن اسی بھی جیسوال سہتیس ہرڈی کی گیت کو چھککا مرنے کے بریانس میں کیچ دے بیٹھے پاری کا آٹھوں آبار کر رہے ہیں سانگھا نے سریع سیئر کو آٹھ رن پر گرین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر رکے میزوان ٹیم کو بڑا جھٹکا دیا ایر اس سیریز میں پہلا میز کھیل رہے تھے پاری کا آٹھوں آبار کر رہے ہیں دوارشش نے 63 کے سکور کے سورکمار کو ایک ہی رن پر بھارت کے روپ میں تیسرا جھٹکا دیا لگتا دو اوبر میں بھارت کو دو جھٹکے لگے اس کے بعد رنگ کو سن کھیلنے آئے انہیں نے دوسری گیند پر چوگا لگا دیا حالانکہ ایک چور پر ادراز ٹکے رہے اور اپنے سارٹس کھیلتے رہے دس اوبر تک بھارت کا اسکور تین مکٹ پر انیششی رن تھا رنگ کو اور گیکوارڈ نے اکتیس گیدوں میں اٹھالیس رنگ جوڑے اور اس کے بعد سے جوڑی بھی اچھا رن بنائی جتیس نے ایک ہی اوبر من دو چھکے لگا کے چوددہ رن بھٹو لے آخری اوبر میں رنگ کو آؤٹ ہو گیا اس پرکار سے اسٹریلے پاری کے شروعات اچھی رہی لیکن دس اوبروں میں تین پر چھتر رن گر چکے تھے اس کے بعد ان کو اچھے رن بھانے کی ضرورت تھی لیکن آنے پائے اور انکھ میں میز کو گواں دیا تو دوستوں اس پرکار ہم اپنے اس ٹی ٹنٹی کی شیریج کو جیت لیا ہے ہم نے بینگ دول میں اپنے کا فائنل میں کا مقابلہ تین دسمبر کو کہلا جائے گا دوستوں اشدہ کے کنٹینٹس آپ کے لئے ہم لاتے رہے گے ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں ایکن کو دوائیں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیو کے نوٹیپکیشن سامنے پر ملتے رہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں یہ کنٹینٹس آپ کو کیسے لگ رہے ہیں دنے بار